کورلوش اسمان کے یکے بعد دیگرے بہترین ایپیسوڈز کا سلسلہ جاری ہے چونکہ سریز کے ایک سو پچاس ایپیسوڈ پورے ہو چکے ہیں اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ڈرلیس ارترل کے بعد محمد بزداک کی یہ سریز بھی کامیابی کے جھنڈے گار چکی ہے لیکن واضح کرتے چلیں کہ کورلوش اسریز کی کامیابی کی بڑی وجہ ڈرلیس ارترل والے اداکاروں کا کورلوش اسریز میں شامل ہونا تھا جی ہاں شروع میں آڈینس کا انٹرسٹ نہ ہونے کے برابر تھا لیکن فینس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے بیچ بیچ میں ڈرلیس ارترل والے اداکاروں کو لیا گیا جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ کورلوش اسریز ریٹنگ میں ڈرلیس ارترل کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ان سب چیزوں کا مدنظر رکھتے ہوئے کورلوش اسمان کی ٹیم نے اورہان بے پر بھی سریز بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے بھی وہی پرانا فارمولا استعمال کیا جائے گا اور کورلوش اسریز کی آدھی سے زیادہ کاسٹ اورہان اسریز کا حصہ ہوگی تاہم سیزن فائیو آڈینس کے دلوں پر نقص چھوڑ کر جانے والا ہے یہی وجہ ہے کہ سیزن فائیو کو بہترین انداز سے دکھانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے ہر قسط میں کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ ضرور ہوتا ہے جبکہ فکشنل سٹوریز اب بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں سریز میں جاری سب ہی حالیہ واقعہ تاریخی ہیں جیسے کہ ہالو فرہ کا ٹاپک گرمیولاری قبیلہ اور گندوز بے کی آمد وغیرہ تاہم جتنے زیادہ تاریخی واقعہ ابھی باقی ہیں اس حساب سے ہالیہ واقعہ دکھانے کی سپیڈ بہت کم ہے کیونکہ سیزن فائیو کی صرف پندرہ اکسات باقی ہیں جبکہ باقیہ واقعات میں برسہ کا محاصرہ منگولوں کے خلاف آخری جنگ اور اورہان بے کی شادی اور بہت سے تاریخی قلوں کی فتح دکھانا باقی ہے آج کس شورٹ سی ویڈیو میں نیکسٹ اپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے جو کہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گی تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں بات ہوگی کہ اولیویا جسے امران تگن نے یونی شہر جاسوسی کے لیے بیجا تھا اسے بین کاب کون کرے گا کیا اگلی قسط اس کی آخری قسط ہے آپ کو بتائیں گے کہ اترانوس قلعہ کب فتح ہوگا کیا ایکتمر بے احمد آلپ اور آگجا کجا سریز میں شامل ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ بات ہوگی اورہان بے کی شادی کی جو کہ آخر کارب دکھائی جانی ہے لیکن شادی ہوگی قسط سے یہ ایک بڑا سوال ہے جبکہ آپ کو نئے منگول کمانڈر کے بارے بھی بتائیں گے جو کہ اسمان بے کی موت کا فرمان لے کر ان زمینوں پر آ رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے امپورٹنٹ باتیں ہوں گی تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ارہان بے کی شادی تاریخ کے مطابق سترہ اٹھرہ سال کی عمر میں ہو گئی تھی اور کردش اسمان میں جو دور چر رہا ہے اس وقت تو ارہان بے کی شادی ہوئے کئی سال ہو چکے تھے لیکن سریز میں ابھی تک ارہان بے کی شادی نہیں دکھائی گئی لیکن آخر کار اب کردش اسمان کی منجمنٹ کو خیال آ ہی گیا ہے اور اب ارہان بے کی شادی دکھائی جانی ہے جس حوالے سے شوٹنگ مکمل کر لی گئی ہے لیکن آڈینس ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ آخر ارہان بے کی شادی ہوگی کس سے ہولو فرہ سے یا ایل جیم خاتون سے ہم یہ سوال اس لئے کر رہے ہیں کہ تاریخ کے مطابق ارہان بے کی شادی پہلے ہولو فرہ سے ہوئی تھی جبکہ سریز میں جو سکرپٹ دکھایا جا رہا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ارہان بے کی شادی پہلے ایل جیم سے ہو رہی ہے لیکن ایسا صرف لگ ہی رہا ہے ایسا ہوگا نہیں جہاں آپ نے ٹھیک سنا ارہان بے کی شادی ہولو فرہ سے ہوگی جو کہ خاتونیں اول تھیں جبکہ ایل جیم خاتون کے ساتھ ان کی شادی پینڈنگ ہو جائے گی جہاں کورلو اس ٹیم سریز کو ایموشنل ٹچ دینے کے لئے ارہان بے کی پہلی شادی ایل جیم کے ساتھ دکھانے کی گلتی کبھی نہیں کرے گی تاہم دوسری جانب امران تیگن کی بھی خواہش پوری نہیں ہوگی جو کہ یہ چاہتا ہے کہ ارہان اور ایل جیم کی شادی نہ ہو اور اسمان بے کا گندوز بے کے ساتھ اتحار ٹوڑ جائے چاہے بعد میں ہی ہو لیکن ارہان اور ایل جیم کی شادی ہوگی ہی ہوگی اولیویا جو کہ یعنی شہر میں جاسوسی کے لئے آئی تھی اب بین کاب ہونے جا رہی ہیں اور اسے بین کاب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہالو فرا ہوں گی جو کہ اس کی حقیقت سامنے لے کر آئیں گی اگر اولیویا نے گندوز بے کا اثمان بے کے ساتھ اتحار ٹوڑنے کے لئے کوئی گٹیا حرکت کی تو وہ یعنی شہر میں ہی بالا یا مالہن میں سے کسی کے ہاتھوں ماری جائیں گی اور اگلی قسط اس کی آخری قسط ہوگی امران تگن جو کہ کہتے ہیں کہ فتح کے بعد بکھلا چکا ہے وہ اتران اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں اسمان بے پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس دفعہ اسمان بے پوری حکمت عملی کے ساتھ اسے موت اور جواب دیں گے جبکہ یہ بھی پوسیبل ہے کہ کائنو مز کی فیملی کو بھی اسمان بے ہی امران تگن سے بچائیں جس کے بعد کائنو مز اسمان بے کا وفادار بن جائے گا اور جرکتائی تو پہلے ہی اسمان بے کی سائٹ پر آ چکا ہے اور چونکہ جرکتائی کا بازو بھی اب ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ اسمان بے کے ساتھ ہر لڑائی میں شریک ہوں گے اور ہمیں ایک بار پھر جرکتائی اور غازی آپ کے فنی سینز دیکھنے کو ملیں گے جبکہ جرکتائی ایک بار پھر ایترانوس قلعہ میں جسوسی کے لیے بھی جا سکتے ہیں جبکہ واضح کر دیں کہ اسمان بے کے سامنے اس وقت صرف بازنتینی نہیں بلکہ منگولوں کی بھی ایک آخری انٹری ہونے جا رہی ہے جن کے آنے سے سریز کا سکرپٹ ایک بار پھر مکمل طور پر چینج ہو جائے گا تاج الدین نویان کے مارے جانے کے بعد اب امیر چوبان خود ان زمینوں پر آئے گا اور وہ اپنے بیٹے تمورتش کو کونیا کا حکمران بنائے گا چونکہ منگول اس وقت بھی کافی طاقتور ہیں تو اسمان بے سیاسی فائدے کے لیے تمورتش کی حکومت قبول کر لیں گے لیکن موقع ملتے ہی تمام ترک قبائل کو ایک جنڈے تلی کٹھا کر کے فوج منظم کر لیں گے اور پھر منگولوں اور اسمانیوں کے درمیان بڑی جنگ دیکھنے کو ملے گی اور اس جنگ میں بازنتینی ہمیشہ کی طرح الگانی ریاست کا ساتھ دیں گے لیکن واضح رہے کہ منگولوں کی انٹری سے پہلے ہی ایترانوس قلعہ فتح بھی ہو جائے گا جبکہ یہ بھی پوسیبل ہے کہ شاید عمران تیگن کا بھی خاتمہ ہو جائے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو عمران تیگن کو راگر ڈی فلور کا نام دے دیا جائے گا اور یہ بازنتینی کمانڈر امیر چوبان سے اتحاد کر لے گا تاہم اسمان بے کی بہادری اور شجاعت کے آگے یہ اتحاد ریت کی دیوار ثابت ہوں گے ترکپول عمران تیگن اگر قاتلانیوں کے ہیڈ کے طور پر سامنے آتے ہیں تو ہمیں دیمبوز کا مارکہ دیکھنے کو ملے گا لیکن واضح رہے کہ دیمبوز کے مارکے میں جو آلپ شامل تھے ان میں سے کوئی بھی فیلحال سریز کا حصہ نہیں ہے تاہم بہت جلد ایکٹمور بے، احمد آلپ اور ترگت بے وغیرہ کو دکھانا لازمی ہے ورنہ ڈرامے کو تاریخ کے این مطابق نہیں گنا جائے گا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ارہان بے کا کردار لیڈنگ کریکٹر نہیں بنا ابھی بھی صرف عثمان بے کو ہی مضبوط دکھایا جاتا ہے جیسے ہی ارہان کو لیڈنگ کریکٹر کے طور پر دکھایا جائے گا تو عبداللہ میال احمد آلپ اور ایکٹمور بے کے کریکٹرز اپیر کروا دیے جائیں گے جبکہ ترگت بے کی اس سیزن میں تو واپسی کا امکان نہیں ہے تاہم انہیں ارہان سریز میں ضرور شامل کیا جائے گا اور وہ برسہ کے محاصرے میں اہم کردار ادا کریں گے تاہم بہت جلد ایترانوس قلعہ فتح ہوگا اور اس فتح کے ساتھ ہی نئے دور کا آگاز ہو جائے گا وہ تمام ترک قبائل جو کہ عثمان بے کی حمایت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ عثمان بے ابھی طاقتور نہیں ہیں باغے چلے آئیں گے یہی وجہ ہے کہ کاراسی بے اور سلمان بے کی بھی ایک بار پھر واپسی ہوگی آنے والے دنوں میں جہاں کچھ نئے کریکٹرز اپیر ہوں گے تو وہیں کچھ پرانے کریکٹرز بھی سریز کو خیر آباد کہنے والے ہیں جو نئے کریکٹرز آئیں گے پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ اب جانتے ہی ہیں کہ ایک وار میں عثمان بے کے تین قریبی لوگوں کی شہادت دکھا دی گئی جن میں بائندر بے، کارا علی اور اوراس بے شامل تھے اب اس سے واضح ہے کہ عثمان بے کی صف میں شامل ہونے کے لیے وہ لوگ آئیں گے جو ان بہادروں کی کمی پوری کر سکیں گندوز بے کے آنے سے بائندر بے کی کمی تو پوری ہو گئی ہے لیکن آگجہ کوجہ اور عبداللہ میال کا آنا باقی ہے جب یہ دونوں تاریخی کردار آئیں گے تو فکشنل کریکٹرز کی چھٹی ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ جرکتائی اور بران کا کردار پھر ختم ہو جائے لیکن بران کے حوالے سے ایک پاسیبلیٹی یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ پہلے سیزن سے عثمان بے کے ساتھ ہیں تو ان کا کریکٹر ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں کسی تاریخی آلپ کا نام دے دیا جائے گا کیونکہ بران آلپ کے نام کا تو کوئی سپاہی عثمان بے کو دور میں موجود نہیں تھا ویورز آپ کے خیال سے بران آلپ کو کس تاریخی آلپ کا نام دینا چاہیے کومٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کس تاریخی آلپ کی سریز میں واپسی چاہتے ہیں